فرش محمل پہ اے سونے والو قبر میں جا کے سونا پڑے گا اپنے آمالوں کا جائزہ لو ونہ محشر میں رونا پڑے گا چار یاروں کے کندوں پہ چڑھ کر گھر سے نکلے گی برات تیری پہن کر ایک جوڑا کفن کا بس جنازے پہ سونا پڑے گا اپنے آمال کا جائزہ لو ونہ محشر میں رونا پڑے گا تیری دلہن جو ایسو ہاگن اس کے ہاتھوں سے اتریں گے گنگن لاش بے جان پر تیری ان کو اپنا دامن بھیگونا پڑے گا فرش محمل پہ اے سونے والو قبر میں جا کے سونا پڑے گا اپنے آمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی ماند ہے جس طرح ہوا کے اندر ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ہوا کے ایک جھوکے کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح انسانی زندگی بھی ایک بل کی محتاج ہوتی ہے انسان ایک لمحے کے اندر اس جہان کو جھوڑ کر اگلے جہان منتقل ہو جاتا ہے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا زندگی کیا ہے ایک تھرکتا ہوا ایک ہی جھوکا جسے آکے بھجا دیتا ہے انسان لمحوں کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر من و مٹی کے نیچے اندیرے کے گھر کے اندر دفن ہو جاتا ہے موت جسے ہم بھول جاتے ہیں یہ روزانہ ایک اعلان کرتی ہے میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو خامند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو خامند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں موت کا آخری اعلان یہ ہوتا ہے کہ میں وہ موت ہوں جو تمہیں آ کر پکڑ لیتی ہوں اگر تم مصبوط قلوں کے اندر جا کر بھی بند ہو جاؤ تو میرا بار اس وقت بھی ان لوگوں کے اوپر ضرور ہوتا ہے جس طرح موت روزانہ چند اعلانات کرتی ہے اسی طرح قبر بھی روزانہ چند اعلانات کرتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں واشق کا گھر ہوں میرے پاس آماد لے کے آنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو مسجد نبی کے اندر جن صحابہ کو دیکھا جو کھل کھلا کر ہس رہے تھے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا واللہی نفسی بیادی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے لو تعلمونا ما عالم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں لَغَحِتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَقَئِتُمْ قَثِيلًا تم زیادہ رونا شروع کر دو اور ہسنات کم کر دو اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر احسانِ عظیم ہے کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد کے حالات و واقعات کو بیان کر دیا کہ مرنے کے بعد جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو مرتے کے ساتھ کیا گزرتی ہے قبر اس کے ساتھ سلوک کیا کرتی ہے قبر کے قیلوں کے ساتھ باستہ کیسے پڑھنا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قبر کے حالات تمہارے سامنے ہرتے تو تم قبر کے ڈر کی وجہ سے مرتوں کو دفنانا چھوڑ دوگے موسیقی موسیقی